ہر انسان کی زندگی میں ایسا واقعہ ضرور آتا ہے جب دو چیزیں اس کے آمنے سامنے ہو جاتی ہیں ایک اس کا کیریئر ایک اس کی شورت عوضہ مقام دولت پیسہ جو طاقت اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہوتی ہے جو جس فیلڈ میں طاقتوار ہوتا ہے جو اس کا ایک نام ہوتا ہے ایک چیز وہ آ جاتی ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کی رضا آ جاتی ہے تو جب یہاں مقابلہ آتا ہے تو آپ کی جو ہے اس وقت آپ کا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے کہ تم کس چیز کو اپنے لیے پریفرنس دیتے ہو کس چیز کو اپنے لیے زیادہ اہمیت دیتے ہو تو اس وقت زندگی میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کی اصل کامیابی اور سکسس ہوتی ہے اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر لے کے جاتا ہے تو بہت سے لوگ ہوں گے ہماری سوسائٹی میں زیادہ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ اپنے اس عوضے مقام بیلیو چیز میں دیکھتا ہو لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں لیکن وہ اپنی جو سکل ہوتی ہے اس کا کبھی صدقہ نہیں کرتے مثال کے طور پر کوئی علم رکھتا ہے تو اس کو چاہیے لوگوں تک پھیلائے کوئی سکل رکھتا ہے کسی طرح کی وہ لوگوں تک پھیلائے وقت دینا اس کی اہمیت نہیں باقی چیزیں اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے جو جو اس کے پاس طاقت ہے وہ کسی کا عوضہ ہو سکتا ہے کسی کا مقام ہو سکتا ہے کسی کا پیسہ ہو سکتا ہے کسی کا سکل ہو سکتی ہے وہ قربان کرنی پڑتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطب تو جنید وہ جنید جس نے اپنی رسول میں زمان اپنی قربانی دی اپنی ذات کی اس پیلوانی کی جو شورت رکھتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو مقام دیا جنید مغدادی رحمت اللہ علیہ کا تو ہمیں بھی اپنی وہ جو خاص ایک خاص ہماری زندگیوں میں بھی ایک مقام رکھتی ہے چیز ہماری ویلیو ہمارے دلوں میں ہمارے زینوں میں ہمارے لیے ایک ویلیو رکھتی ہے چیز ہمیں بھی اس چیز کی اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں حقیقی طور پر محبت کا دم پڑتے ہیں تو ہمیں بھی وہ چیز قربان کرتی پڑے تب ہی جا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی محبت حاصل کرتے ہیں بہت شکریہ